جب میں یہ شجرہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں نا بیان کرتا ہوں حیدر آباد میں سید صاحب کی موجودگی میں پڑھا غسم خدا کی میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا سید صاحب نے سینے سے لگا کے میری پیشانی کو بوسہ دے دیا جی لگا کے بولو سبحان اللہ آؤ وہی پاک نصب بیان کرتے ہیں شجرہ بیان کرتے ہیں دنیا کے سارے نصب ختم ہو جائیں گے مگر آمنہ کے چانتا نصب باقی رہے گا یہ باقی رہے گا بڑا پویتر شجرہ ہے بڑا پاک شجرہ ہے جلال پر کے لوگوں نبی کے غلاموں نبی کے وفاداروں پیار سے سنو محبت سے شجرہ سنو نصب بیان کر دیتا ہوں تاکہ بہارے آئیں بہارے آئیں مجمع میں خوشیوں کا ماحول پیدا ہو جائے توجہ سے میرے جملے سنو دنیا کا سب سے پہلا انسان دنیا کا سب سے پہلا آدمی کا نام حضرتے ماشاءاللہ تھوڑا بلند آواز سے بولو حضرتے آدم سب سے پہلے انسان کا نام حضرتے آدم آپ کے میرے بابا پوری کائنات انسانیت کے باب کا نام حضرتے پھر بولو پھر بولو پھر بولو حضرتے آدم 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 کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک نیجی ہمارا دل راضی نہیں ہو رہا تھوڑا سا مسکرا کے بول دونا تو اچھا لگے گا نا محبت سے بولو پیار سے بولو یا رسول اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے محلائل محلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکل ایک نام لمکل ایک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سامسام کے بیٹے ذلہا ذلہات کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے ساروک ساروک کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبی اللہ اسمائل زبی اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے شابی ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے الحیسیٰ کے بیٹے علیہ السالیہ کے بیٹے عود عود کے بیٹے اووہ کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے مہادمات کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیہ السلیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لولوی کے بیٹے کاپ کاپ کے بیٹے مرہ بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا مجھے ریسپوس کی امید دیتنا ملانے پچھلے والے نوجوانوں سے کہوں گا بولو سبحان اللہ ہاتھ لڑا کے بولو یا رسول اللہ میں دوبارہ سے پھر بیان کرتا ہوں پھر مزا ہے گا بہارے آئیں گی پڑھیں دوبارہ پڑھیں دوبارہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے محلائل محلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمک لیکنام لمک لیکنام کے بیٹے نونو کے بیٹے سامسام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صبی اللہ اسماعیل صبی اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے علیہ سالیہ سا کے بیٹے عود عود کے بیٹے عوووہ کے بیٹے عدران نظران کے بیٹے مہادمات کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کاف کاف کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاف کلاف کے بیٹے قسی قسی کے بیٹے عبد منعب عبد المتلیب سرکار کے دادا عبد المتلیب عبد المتلیب عبد المتلیب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد خبال اللہ نارے تکبیر نارے رسالت ولمائے اہل سنت حضور صاحب سجادہ سید فاروق میاں صاحب کبلا مفتی شکیل احمد صاحب کبلا عبد المتلیب کے بیٹے عبداللہ آواز آنی چاہیے عبد المتلیب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ میرا دل بولا پھر پڑھ لیتے لاڈاتے ہے نارا یہ ایمان والے کہ لگاتے ہے نارا ارے ایمان والے کیا نبی جی ہمارے بلی شان والے نبی جی ہمارے بلی شان والے بلی شان والے آجے بتاؤ مجمع میں سے سب لوگ پیار سے بولو کہ ہمیں کون گھنٹا ہو گیا بولیں کہ ختم کر لیں محبت سے بولی ہے نا پھر اللہ آپ کے پیار کو سلامت رکھے وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلے سال بھی بولا تھا میں بوجھ بننا نہیں چاہتا ہوں کبھی جب تک مجمع پیار سے سنتا ہم سناتے ہیں اور جب مجمع ادھر ادھر دیکھنے لگتا تو ہم بھی ہٹ جاتے ہیں پھر محبت سے بولو سبحان اللہ ایک دن سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں آؤ ملاد کی گھڑی یا توجہ سے سنو سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں توجہ ہے آقا دادا کے قریب آتی ہیں عرض کرتی ہیں سر تاج اے میرے شہر مکہ کا دستور بڑھا لگے جملے سنیں جملے سنیں مد آئے گا بہارے آئیں گے مکہ کا دستور سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آئیں عرض کرتی ہیں میرے سر تاج اے میرے شہر مکہ کا دستور بڑھا الگ ہے قولے جی وہ کیا قولے جس کا شہر انتقال کر جاتا نئے کپڑے نہ پہنتی ہے خوشبو استعمال نہ کرتی ہے قسم خدا کی بہارے آئیں گے اپنے نبی کی شان سنو لوگو محبت توجہ سے میرے جملے سنو سرکار کی دادی آکے عرض کرتی ہیں میرے سر تاج جس کا شہر انتقال کر جاتا مکہ کے دستور بڑا الگ ہے جس کا شہر دنیا سے چھلا جاتا نئے کپڑے استعمال نہ کرتی نئے کپڑے نہ پہنتی خوشبو استعمال نہ کرتی مگر اپنی بیٹی آمنہ نا عجب عجب انداز کی کپڑوں میں نظر آتی ہے عجب عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے درست سمجھاؤ سرکار کے دادا کہتے ہیں تو عورت ذات تو جا کے سمجھا دینا جملہ سنو سرکار کی دادی کہتی ہیں اے میرے سر تاج میں نے کئی بار سوچا میں نے کئی بار ہمت کی کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں آمنہ کو جا کے بتاؤں مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں میری زبان پر تعلہ ہی لگ جاتا ہے توجہ ہے میری جررت نہ ہوتی میری ہمت نہ ہوتی آپ جا کے سمجھاؤ سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ سیدہ کے قریب آتے ہیں سیدہ کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں اوہ بیٹی آمنہ مکہ کے حالات بڑے الگ ہیں مکہ کے دستور بڑا الگ ہے جس کا شہر ان کے قال کر جاتا ہے جس کا شہر دنیا سے چلا جاتا بیٹی نئے کپڑے نہ پہنتی خوشبو استعمال نہ کرتی ہے بیٹی تو نئے کپڑے نہ پہنا کر خوشبو استعمال نہ کر اب سیدہ کی آنکھیں عشق بار ہیں میرے نبی کی والدہ ہے باجیدہ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے روتے روتے عرض کرتی ہیں اب بجان میں نے آنکھ کبھی کہیں نئے کپڑے نہ پہنے میں نے کبھی خوشبو استعمال نہ کی سرکار کے دادا کہتے ہیں اوہ بیٹی آمنہ اگر کوئی اور کہے تو الگ بات ہے میں تو خود محسوس کرتا ہوں سبان اللہ کوئی اور کہے تو الگ بات ہے میں تو خود محسوس کرتا ہوں اب چملے سنو سیدہ تیبہ تاہیرہ پاکزہ نبی کی امی خاتون جنت کا بیان نبی کی امی کہتی ہے اب باجان میں نے کبھی خوشبو نہ استعمال کی میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے میری کیفیت بدل گئی اب باجی خوشبو ہی نہیں خوشبو ہی نہیں خوشبو ہی نہیں جبکہ میں وادیوں سے گزرتی ہوں پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوں اب ایک بات نہ سمجھا دوں یہاں بات آئیے بات آئیے آج ہم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بزبے ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی تانہ دیتے ہیں یہ بریلوی مسلک والے ہیں مگر قسم خدا کی میں اپنی زبانی نہیں کہتا نبی کی امی کی زبانی سن لو توجہ سے سن لو ہم سلام پڑھیں تو لوگ تانہ دیتے ہیں مگر نبی کی امی کہتی ہے اب باجان جب سے آپ کے پیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے میری کیفیت بدل گئی اب باجی خوشبو ہی نہیں نئے کپڑے ہی نہیں میں وادیوں سے گزرتی ہوں مجھے پیر پودوں سے پیر پودوں سے پیر پودوں سے پتھروں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو نبی کی امی تمہیں سلام بس جلال پر کا زندہ دیل لوگو اتنا بتا دو یا رہواز ہم سلام پڑے لوگ تانہ دیتے ہیں ان پتھروں کا کون سمس لگتا ان پیر پودوں کا کون سمس لگتا میرا دل بولا ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی تو رود ہو ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی تو رود ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ نالہ نالہ نسانت کیا کہنے کیا بات ہے موتی صاحب باب 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 سبان اللہ سبان اللہ تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے حوالہ سنو توجہ سے سنو کتاب کا نام خسائی سے کبرا لائت اللہ خط مصنف کا نام علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کتاب کا نام نعمت کبرا اس کے رائی کر اس کے لے کر اس کے مصنف کا نام علمہ حجر مکی رحمت اللہ کتاب کا نام اخبار الاخیار اس کے لے کر اس کے رائی کر کا نام عبدالحق محدی سے تہلوی جی لگا کے بولو سبان اللہ سبان اللہ ملاد بیان کرتے ہیں بڑی مطور ذمہ دار کتب کے حوالے سے نبی کی امی کہتی ہیں رات کے بارہ دھلنے کے بعد رات کے بارہ بجے کے بعد مجھے درد ویلادہ شروع ہو گیا درد ویلادہ شروع ہو گیا درد زہ شروع ہو گیا میٹا میٹا پیارا پیارا میٹا میٹا پیارا پیارا میرے آپ کے گھروں میں جب بچے کا درد ہوتا ہے عورت سے پوچھو بس یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اوہ میرے نوجوانوں ماں کو نہ ستایا کرو ماں کو تکلیف نہ دیا کرو ماں نے بڑی الجھنے جھیل کے تمہیں پالا ہے ماں نے بڑی پریشانیاں جھیلنے کے بعد تمہیں پیدا کیا ہے اپنے آپ کے ہمارے آپ کے گھروں میں جب بچے کا درد ہوتا ہے ماں کے ذہن میں جو ہوتا ہے اس درد کے جھٹکے کی وجہ سے سب ختم ہو جاتا ہے سب بھول جاتی ہے مگر سیدہ کا بیان ہے جب مجھے میرے لال کا درد ہونا شروع ہوا توجہ ہے جب مجھے میرے لال کا درد ہونا شروع ہوا تو جمعہ بھول گئی تھی وہ بھی مجھے یاد آ گیا سبحان اللہ وہ بھی مجھے یاد آ گیا نبی کی اولاد کی موجودگی میں نبی کمیلا سنو نواسہ بیٹھیں نانا کا ذکر سنو بہار آئیں گے جی لگا کے بولو اچھلے سال بھی ایک بات میں نے گئی تھی اس سال بھی کہہ رہا ہوں قسم خدا کی یار سیدوں کے علاوہ ہمارا ہے ہی کیا ہے نا بولو نا یار ان کی محبت کے سیوا ہمارا ہے ہی کیا ہم تو ان پر قسم خدا کی تن مندھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں جانے قربان کر دیتے ہیں قسم خدا کی قیامت کا منظر ہوگا ہولناک پریشانی کا عالم ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اگر نانا کا دامن پکڑ گئے کہہ دیا نانا جی اپنا ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا سا اگر کہہ دیا نانا جی اپنا ہی ہے تو آپ جانتے ہو کہ دادا اتنی جلدی پوتے کی بات نہیں مانتا ہے جتنی جلدی نانا جی نواسے کی مان لیتے ہیں سیدوں سے پیار کرو محبت کرو توجہ سے میرے جملے سنو محبت سے بولو یا رسول اللہ سیدہ کا بیان میرے نبی کی امی کا بیان رات کے بارہ بجے کے بعد رات گھلنے کے بعد ترد ولادہ شروع ہو گیا میرے گھر میں کوئی نہیں تھا میرے شہر کا انتقال ہو چکا تھا میرے سسور حضرتی عبد المطلی خانہ ایک کعبہ کے تواف کیلئے گھر سے نکل چکے تھے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے ایسے وقت میں میں نے اپنی ایک رشتدار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ مکہ کی دایا کا انتظام کر کے لاؤ کسی دایا کو بلا کے لاؤ یہ تو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں جب بچی کی پیدائش کا وقت ہوتا دایا کا انتظام کرنا پڑتا ہے سیدہ کی رشتدار میرے نبی کی رشتدار خاتون مکہ میں ایک دایا کے قریب جاتی ہے کہتی چلو عبداللہ کے گھر چلو آمنہ کے درے دولت پہ چلو دائی بولی کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے کہنے لگی میرے نبی کی رشتدار خاتون بچے کا جنم ہونے والا ہے بچہ دنیا میں آنے والا چلو پہلی دایا نے منع کر دیا آنے سے انکار کر دیا میرے نبی کی رشتدار خاتون دوسری دایا کے یہاں پہنچی آنے سے منع کر دیا تیسری دایا کے یہاں پہنچی آنے سے منع کر دیا چوتھی دایا کہ یہاں پہنچی آنے سے منع کر دیا کیوں منع کر دیا توجہ ہے کیوں منع کر دیا جملے سنو میرے نبی کی رشتدار خاتون نے پوچھا کیوں نہیں چلتی ہو کیوں نہیں چلتی ہو سارے کے ساری مکہ کی دایا ایک زبان ہو کے بولی ہم عبداللہ کے گھر کیا کریں گے جا کے جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ تو یتیم ہے میں نے کہا مکہ کی دایا تم نے کہا سمجھ کے یتیم کہ دیا ارے میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی بیواؤ کا خیال کرنے والا ہے میرا نبی یتیموں کو سینے سے لگانے والا ہے توجہ سے جملے سنو ساری مکہ کی دایا نے آنے سے منع کر دیا ساری مکہ کی دایا نے آنے سے انکار کر دیا ہم نہیں جائیں گے ہمیں پیسہ کون دے گا انعام کون دے گا توجہ ہے انعام کون دے گا بچہ دنیا میں آنے والا ہے یتیم ہے اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے ہمیں دولت سے کون نوازے گا ہنام و اکرام سے کون نوازے گا مکہ کی ساری دایا نے آنے سے منع کر دیا مکہ کی ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا مگر چملے سنو بڑے ماں دیکھیں ہیں میرے نبی کی رشتہ دار خاتون واپس آگئی سارا حال آمنہ کو بتایا سارا حال آمنہ کو سنایا پہلا تو یہ غم اس عورت سے پوچھو کہ جس عورت تو بچے کا وقت قریب ہوتا ہے اور اتفاق سے اس کا شہر انتقال کر جائے اس کے دل پہ کتنا غم کا پہال ٹھوٹتا ہے میرے نبی کی امی کو پہلا تو یہ غم کے شہر کا سایا نہیں ہے اور دوسرا یہ غم ہے کہ میری غریبی کو دیکھ کے میرے حالات کو دیکھ کے مکہ کی دایا نے آنے سے منع کر دیا توجہ ہے منع کر دیا آنسو ٹبک رہے ہیں رو رہی ہیں رب نے اعلان فرمایا جبریل میرا یار دنیا میں آنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا رسپونس جی لگا کے بولو سبحان اللہ میرا محبوب دنیا میں جلوہ کر ہونے والا ہے میرے محبوب کی آمد کاتن ہے میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے مکہ کی ساری دایا نے آنے سے منع کر دیا جاؤ جبریل توجہ ہے مکہ کی دایا نے آنے سے منع کر دیا انکار کر دیا جاؤ جاؤ توجہ ہے دایا کا انتظام کرو رب کی بارگاہ میں حضرت جبریل ارز کرتے ہیں اے رب کریم کون سی دایا کا انتظام کرو میرے رب نے اعلان فرمایا ہم نے ایسی دایا کا انتخاب کیا ہے ہم نے ایسی دایا کو چنا جو آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی آج سے پہلے کسی کی ناجی کسی کی دایا بھی نہ بنی ہے حضرت جبریل ارز کرتے ہیں مولا بھی قراری بڑھ رہی ہے ربہ جلدی بتا دے ترہ یار دنیا مولا پہلا سجا دیا پہلا آسمان سجا دیا دوسرا تیسرا چھتا پانچوہ چھتا سب سجا دیا جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا بولو جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جہنم میں تالہ لگا دیا ساری آسمانی مخلوق خوشیوں کے مغول میں ڈوبی ہوئی ہے سارے خوشیہ منا رہے ہیں مگر ایک اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کبھی کبھی میں دیہاتی جملے بھی گول دیتا ہوں ایک رو رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا میں کہتا ہوں میں پیار میں کہتا ہوں کبھی کبھی ذکر ہم سناتے ہیں ارے جلنے والے جلتے ہیں اور مصطفی غلاموں کے ارے قسمتیں بدلتے ساری دایا نے منع کر دیا رب نے اعلان فرمایا ہم نے ایسے دایا کو چنا ہے ایسی دایا کا انتخاب کیا ہے جو آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی حضرت جبریل پلٹ کے بولے مولا جلدی بتا دے بے قراری بڑھوئی ہے تیرا یار دنیا میں آنے والا ہے تیرا محبوب دنیا میں جلوہ کر ہونے والا ہے مولا کون سی دایا کا انتخاب کیا میرے رب نے اعلان فرمایا توجہ ہے جب ان دایا نے مکہ کی دایا نے آنے سے سب نے منع کر دیا نا سب نے انکار کر دیا حضرت جبریل پلٹ کے بولے مولا سب نے منع کر دیا سب نے انکار کر دیا جملہ نہ سنو بڑا لاد کا بڑا پیار کا جملہ میرے رب نے اعلان فرمایا جبریل مکہ کی ساری دایا ناپاک بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں مکہ کی ساری دایا تھوڑا سا بول دو ناپاک میرا محبوب آجی اب تو پاک تو بولو نا میرا محبوب پاک اور پاک کے پاس میں ناپاک کوئی کام ہے پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں رب پھر انتظام کر دے مولا تو انتخاب کر دے میرے رب نے اعلان فرمایا ہم نے ایسی دایا کو چنا جن کا ہاتھ بھی پاک جن کے زبان بھی پاک جن کی آنکھیں بھی پاک جن کا پورا جسم پاک اور ایک بات اور نہ کہہ دوں اکرم بھائی ارے جن کا عقیدہ بھی پاک حضرت جبریل پلٹ کے بولے مولا جلدی بتا دے مولا پہ قراری بڑھ گئی کون سی دایا کا انتخاب کیا میرے رب نے اعلان فرمایا جبریل سن پہلی دایا ایک گھنٹہ ہو گیا بولو دایا کا نام بتا دیں کہ اگلے جلسے میں اس کا مطلب آپ نہیں بلا ہو گئی چل یہی محبت کی جملے محبت کی بات ہے پیار سے بولو یا رسول اللہ یہاں آپ کے پیار آپ کی محبت ڈاکٹر صاحب سے پوچھو یہ تاریخ پچیس تھی مگر جب یہ انیس ہوئی یہاں گلوڑات ہو گئی مگر پھر بھی آپ کے چاہتے ہوئے پیارے پیارے چہروں کو مجھے یاد آئے نا تو میں نے ادھر ادھر کر کے آپ کی تاریخ کو حضرت جی لگا کے بولو سبحان اللہ دایا کا نام سننا چاہتے ہیں اچھے ایک بار پورا مجمع بھی اتنی ٹھنڈ تو نہیں مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے ایک مرتبہ نبی کے نام پہ پیار سے محبت سے بولو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک شیر پڑھ لیتے ہیں یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے اور نبی کے پیار میں فل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مفتیر جلال الدین صاحب کی بلا مفتیر شپیر احمد صاحب کی بلا سید فاروق نیا صاحب کی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی لگا کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسٹیج کی رونقوں میں اضافہ ہوا اور ہندوستان کا مائناز خطیب مفتیر قوم ملت حضرت اللہ مفتی جلال الدین احمد صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہیں اللہ حضرت کی علم میں عمر میں برکتے اور صحت میں برکتے اطاف فرمائے محبت سے بولے سبحان اللہ جی لگا کے بول دو یا رسول اللہ حضرت کی تقریر ہونی ہے محبت کے ساتھ ہم حضرات کو سمات کرنی بڑی کامیاب تقریر ہوتی ہے میں نے اپنے بچپن میں سنی تھی اور الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب حضرت نے اس مجمع میں تقریر کی تھی تو نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے چہرے پر داڑی کو سجایا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ جانے کتنے لوگوں نے مجمع میں اپنے چہرے پر داڑی کو سجایا تھا سنت رسول کو سجایا تھا انشاءاللہ بڑا اصلاحی بیان ہوتا بڑا کامیاب تقریر ہوتی ہے جی لگا کے بولے سبحان اللہ اور یہ ان بزرگوں کے دین ہیں ہماری تو اتنی چھوٹی عمر ہے آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمیں صحیح بولنے کا صلیقہ بھی نہیں ہے مگر انشاءاللہ آئیست آئیست اپنے منزلوں پر پہنچ جائیں گے جی لگا کے بولو سبحان اللہ بولے یا رسول اللہ آؤ پھر پیار کی باتیں کرتے ہیں محبت کا ذکر کرتے ہیں یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے اور نبی کی یا تمہیں جل سے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے رب نے اعلان فرمایا جبریل سنو پہلی دایا کا نام توجہ ہے پہلی دائی حضرت حووہ اب تو امہ کے نام پہ تو بول دو سبحان اللہ پہلی دائی حضرت حوہ دوسری دائی حضرت مریم تیسری دائی حضرت حاجرہ چوتھی میں اختلاف ہم اگر وہ بھی سن لو چوتھی دائی کا نام حضرت آسیہ رب کی بارگاہ میں حضرت جبریل پلٹ کے عرض کرتے ہیں اے رب کریم یہ تو دنیا میں نہیں ہے انتقال ہو گیا کئی کئی سو سال ہو گئے اپنی قبروں میں آرام کر رہی ہیں دنیا سے چلی گئی میرے رب نے اعلان فرمایا اے جبریل اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوا دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوا آج تو میری محبوب گیامت کا دن ہے آج تو میرا یار دنیا میں چلوا کر ہونے والا ہے آج تو میری محبوب کی آمد کا دن ہے سبحان اللہ آمد کا دن ہے آمد رسول کا دن ہے رب نے اعلان فرمایا جبریل جاؤ تمہجے ہے بڑی بات کرنے لگاؤں رب نے اعلان فرمایا جبریل جاؤ نہ قبر پہ جا کے قبر پہ جا کے کہاں جی کہاں جا کے قبر پہ جا کے آج ہم جائیں تو لوگ فتوے لگائیں قبر پہ کہے جاریہ ہے نا کیوں جاریہ قواجہ غریب نواز کی قبر پہ کیوں جاریہ غوث اعظم کی قبر پہ کیوں جاریہ سا بیرے پاک کی قبر پہ مگر توجہ سے میرے جملے سنو اس لیے ہم جاتے آؤ نو فروری کی بیچ میں ایک بات آئیے برک لگا کے بتاتا ہوں نو فروری میں آسن سول بنگال میں ایک جگہ ہے میں اپنی بات کرنے لگاؤں اور وہ دس فروری کو آپ نے اگر پیپر پڑا ہوگا تو دس فروری کو اس فلائٹ کا معاملہ جو وہ حادثہ ہمارے سام پیش آیا تھا وہ دس کے پیپر میں موجود تھا وہ آپ نے دیکھا کہ نہیں سنا سن میں اس فلائٹ کے اندر موجود تھا میں آپ کو پڑی بات کرنے لگاؤں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ جی لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نو فروری کا معاملہ کتنی بھئیہ نو کا معاملہ اور دیکھیں جب کبھی حالات بگڑتے ہیں تو شروع سے ہی بگڑتے رہتے ہیں جب میں نے اس فلائٹ کے ٹکٹ کرایا تو میرا نام شکیل خان ہے آدھار کارڈ میں تو اس میں جو بچہ ہمارا فلائٹ کے ٹکٹ نگالتا وہ شکیل احمد ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ائرپورٹ پر چلتا نہیں ہے وہاں گل بڑ ہوئی بارحال وہ جیسے تیسے کر گئے فلائٹ کے کینسل کرنے کے بعد دوسرا لیا پھر ہم جب ائرپورٹ پہنچے تو وہ ہی فلائٹ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو گئی اب وجہ ہے نا اب جب ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو گئی سات وجہ سالے پانچ وجہ دہلی سے چلنا تھا کولکتہ کے لیے سات وجہ ہمیں کولکتہ پہنچنا تھا اور حضور سید سیفی ملت حضور سید نور ملت جو آساسون کسی دیہات کے گاؤں میں رہتے ہیں اور کیا مجمع تھا صاحب سید صاحب کی زبانی سید صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہم نے تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا مجمع میں وہ تقریر کی ہے حالانکہ تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار میں ہم نے کی ہے مگر اپنی زندگی کا سب سے بڑا مجمع کے اندر میں نے تقریر کی ہے جب ہماری گاڑی اسٹیج تک نہیں پہنچ پائی پوری کوشش کی تو ایک کلومیٹر تقریب اور مجھے اسٹیج کی طرف چلنا پڑا میں آپ کو بتانے لگا ہوں بات کیا ہے آپ سنیں آپ بارحال وہ سید صاحب کی محبت میں سید صاحب کے پیار میں اولاد رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں لوگ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ وہاں حضرت کی ایک آواز پر لبائے کہتے ہوئے حاضر ہو گئے ایک ڈیڑھ سے دو لاکھ کا مجمع وہاں بارحال اب ہماری فلائٹ جو ڈیڑھ یعنی کہ ساڑھے پانچ وجہ دہلے سے نکلنی تھی اور ہمیں سات وجہ کولکتہ پہنچنا تھا اتفاق سے ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو گئی اب ڈیڑھ گھنٹہ لائے وہ سات وجہ ہم نکلے دل پہ گھورات میرے والدِ گرامی نے بتایا کہ جب آپ نکل لہے تھے گھر سے اس وقت میرا دل بھی گواہی نہیں دے رہا تھا مگر میں دعائے کر رہا تھا محبت سے بولو سونا یہاں سے ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے قسم خدا کے جس کے والد ہیں جس کے لئے دعائے کرتے ہیں نا حادثہ ٹل جائے اب تو بولو نا ماں باپ کے نام پہ بولو نا حادثہ آتے ہوئے بھی ٹل جاتے ہیں بہر کیف اب اس میں ہم بیٹھے فلائٹ میں نکلے سات وجہ دہلی آرپور سے غوثِ عظم سے پیار کرنے والوں غوثِ عظم کی بزمیں آنے والوں غوثِ عظم کی بزم کو سجانے والوں میرے غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اگر کوئی شیر کے جبڑے میں مجھے پکارے تو میں اس کی مدد وہیں آکے کر دیتا ہوں محبت سے بولو سبحان اللہ میرے غوثِ عظم پوری دنیا کو اس انداز میں ملاحظہ کر رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہتیلی پہ رکھا ہے توجہ ہے اور میرے غوثِ عظم کی زندگی کو پڑھو لوگو غوثِ عظم ہم پیار کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں مگر تم نے کبھی زندگی کو نہیں دیکھا میرے غوثِ عظم نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی مفتی جلال الدین صاحب کی موجودگی میں یہ ذمہ دار بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں میرے نبی کے ذات ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد پوری رات سو جائے میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نبی کے ذات کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد سو جائے اور وضو باقی رہ جائے یہاں سے پتا چلا کہ میرے شیخ عبدالقادر جیلانی شہنشاہِ ولایت پوری پوری رات کبھی نہیں سوئے چالیس سال تک آپ راتوں کو نہیں سوئے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کا اور ہمارا کیا حال ہے بتاؤ مزید ویران ہیں مزید خالی ہیں نمازوں سے کوس و دور ہیں جمعے کے جمعے لوگ پڑتے ہیں اللہ اکبر کہ نماز فرض نہیں ہے نماز میری آنکھوں کی چھنڈک میرے نبی کی آنکھوں کی چھنڈک نہیں ہے نماز جنت کی کنجی نہیں ہے میرے آقا کا فرمان ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومنوں کے لئے میراج ہے میرے آقا کا فرمان ہے بولیے محبت سے یہ میرے آقا کا فرمان ہے ہم نے اپنے آقا کے فرمان کو نہیں دیکھتے لوگوں نمازوں کی پاوندیا کرو غوثِ عظم سے محبت کرنے والو غوثِ عظم سے پیار کرنے والو غوثِ عظم سے محبت بھی کیجئے اور نماز کی پاوندی کیجئے نماز کو سینے سے لگائیے بس اختتامی جملے ہیں میرے توجہ سے سنو جب ہماری فلائٹ اب سات وجہ کولکتہ کلی اڑتی ہے اللہ اکبر اچانک آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد میں تقنی کی خرابی ہو جاتی ہے کیا معاملہ ہوا سمجھ میں نہیں آیا فلائٹ کے اندر اعلانس ہو جاتا ہے حالات پر قابو ہو جاتے ہیں اللہ اکبر پوری فلائٹ کے اندر چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی سارے کے سارے چلہ رہے تھے نہ جانے کتنے لوگ پہ ہوش ہو گئے تھے اس حالت میں فلائٹ تھی اللہ اکبر میں نے تو اگلی والی سٹ سے اپنے سر کو لگانے کے بعد توجہ سے میرے جملے سننا میرے دل کی باگ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں میری عقیدت کی باگ میں آپ سے پہنچانے لگا ہوں میں نے اگلی والی سٹ پہ اپنے سر کو لگانے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد میں نے غوثِ آزم کی بارگاہ میں عرض کی سرکار غوثِ آزم سرکار غوثِ آزم سرکار غوثِ آزم نظر کرم فرمائیے سرکار غوثِ آزم مجھے تو آپ کے بیٹے نے بلایا تھا مجھے تو آپ کے لخت جگر نے بلایا تھا مجھے تو آپ کے لال نور ملت نے بلایا تھا سید صحفِ ملت نے بلایا تھا حضور میں تو آپ کے اولاد کے بھلاوے پہ جا رہا ہوں میں تو آپ کے لخت جگر کے بھلاوے پہ جا رہا ہوں سرکار میرے ساتھ یہ کیسا حادثہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں میری آنکھوں میں آس ہوتے اس وقت مجھے دنیا نظر نہیں آ رہی تھی میں نے غوثِ عظم کی بارگاہ میں بار بار عرضی کی سرکار غوثِ عظم نظرِ کرم فرمائیے سرکار غوثِ عظم نظرِ کرم فرمائیے اللہ اکبر پانس سات میرٹ میں فلائٹ کے حالات سیدھے ہو گئے صحیح ہو گئے اللہ اکبر یہ میں اپنے سامنے کی باتیں بتا رہا ہوں اسی وقت میرا دل کہہ رہا تھا میرا پیاروں چل کے کہہ رہا تھا سرکار غوثِ عظم نظرِ کرم خدا رہا میری خانی جو لی بھارے دو میری خانی جو لی بھارے دو میں فقی رہو تمہارا اور چھولی کو میری بھارے دو ورنہ کہے گی دنیا غوثِ عظم نظرہ کا منگتا بھیرتا ہے مارا مارا سرکار غوثِ عظم نظرِ کرم خدا رہے تکبیر لانے رسالت توجہ ہے جی لگا کے بولو سبحان اللہ مجمع میں سے اشارہ ہو رہا دو گھنٹے مگر نہیں حضرت کا عدب دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگالی میں دین ہے بس استطامی آخری جملے میں کیلاؤز کر رہا ہوں گفتگو کو ہاتھ بڑھا کے بولو سبحان اللہ رب نے اعلان فرمایا جاؤ جبریل قبروں پہ جاؤ کہاں جی قبروں پہ جا کے قبروں پہ جا کے جبریل آج میرا یار دنیا میں آنے والا ہے میرا محبوب دنیا میں جلوہ گرانے والا جاؤ قبروں پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام قبر سے اٹھانا اب تو بول دو نا بڑا سیدھا سجملہ بولنے لگا ہوں قبروں پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام قبر سے اٹھانا میرا کام حضرت جبریل آتے ہیں حضرتِ حووہ کو آواز لگاتے ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں حضرتِ مریم کو حضرتِ حاجرہ کو حضرتِ آسیہ کو چاروں کھڑی ہو جاتی ہیں کیسے آنا ہوا حضرتِ جبریل کہتے ہیں میں نے رب نے مولایا آگے میرے رب نے اعلان فرمایا جاؤ جاؤ مکہ کی ساری دایاں نے آنے سے انکار کر دیا ساری دایاں نے آنے سے منع کر دیا جاؤ آمنہ کے در دولت پہ چلی جاؤ اور اگر آمنہ پوچھے کونوں کہاں سے آئی ہو تو فخر کے ساتھ یہ مت کہنا ہم نبیوں کی مائیں ہیں سر جھکا کے کہہ دیں آمنہ ہم تیری خادمہ بن کے آئیں سبحان اللہ حضرتِ جبریل لے کے چلے رب نے اعلان فرمایا جبریل ایسے نہیں جنت کے ستر ہزار فرشتے سات میں اور لے کے جاؤ کتنے بھئی آ ستر ہزار فرشتے مولا یہ کیا کریں گے رب نے اعلان فرمایا جبریل میرے محبوب کی آمد ہوگی یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کریں گے محبوب سے بولیے سبحان اللہ حضرتِ جبریل لے کے چلے بڑی شوڑ میں بات پہن کر رہا ہوں توجہ سے سنیں حضرتِ جبریل لے کے چلے رب نے اعلان فرمایا ایسے نہیں جنت کے ستر ہزار ہورے اور لے کے جاؤ مولا یہ کیا کریں گے توجہ ہے مولا یہ کیا کریں گے رب نے اعلان فرمایا میرے محبوب کی آمد ہوگی پھرشتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کریں گے مولے ناتے گنگنائیں گی محبوب سے بولیے سبحان اللہ جب وہ پاک پوتر دن آتا ہے بارہ ربیو نور شریف کا دن آتا ایماندار اسے بتاؤ کیا ہم کچھ اور کرتے ہیں ناتے تو پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کرتے ہیں ایک لات چوبیس ہزار ایک لات چوبیس ہزار کا نورانی قافلہ پلس جبریل بھی ساتھ میں ہیں سبحان اللہ آمنہ کے در دولت کی طرف آمنہ کے گھر کی طرف سیدہ کے گھر کی طرف ادھر سیدہ تیبہ تاہرہ پاکزہ آمنہ کے دل کو صدمہ ہے سر جھکا ہے بیٹی ہے کیوں مکہ کی دایہ نے آنے سے منع کر دیا حضرت حوہ آگے بڑھیں بولیے بولیے سبحان اللہ حضرت حوہ آگے بڑھیں سیدہ بیٹی ہے حضرت حوہ نے پیشانی کو سبحان اللہ پیشانی کو چھوما حضرت حاجرہ نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو چھوما حضرت آسیہ نے حضرت حاجرہ نے لبوں کو بوسا دیا حضرت آسیہ نے قدموں کو چھوما سیدہ نے سر کو اٹھایا کون ہو کہاں سے آئی ہو آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا کون ہو کہاں سے ہو اپنا پری پچے تو کراؤ سبنا پریچے کر آیا سیدہ نے کہا تم تو میرے لئے بڑا مقام رکھتی ہو توجہ ہے ایک زبان ہو کے بولی آمنا ہم تو عام نبیوں کی ماں ہیں تو تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے مبارک ہو مبارک ہو توجہ سے جملے سنو سیدہ کا سر اٹھا دیکھا کیا آنگن میں بڑے بڑے پیار کے پرندے منڈلا رہے ہیں کلر تھے توجہ کلر بتا دوں آپ لوگوں کو پیار کے پرندے منڈلا رہے ہیں میں نے پڑا ہے کلر تھے بازو سفز ہیں چونچے سرک ہیں انہی میں کچھ پرندے ہیں جو چونچے ان کی سرک ہیں بازو سفز ہیں بڑے پیارے پیارے پرندے منڈلا رہے ہیں ہیرے جوارات کی بارش کر رہے ہیں آمنا کے آنگن میں ہیرے جوارات ہیرے موتی کی بارش کر رہے ہیں ہیرے موتی بکھیر رہے ہیں سیدہ کی جب اس طرف نظر اٹھتی ہے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی ہیں اے رب کریم یہ کیا کر رہے ہیں مولا آج سے پہلے میں نے یہ کبھی اپنے آنگن میں پرندے نہ دیکھے مولا یہ کیسی خوشیاں منا رہے ہیں آواز آتی ہے آمنا آج ہم سے نہ پوچھو آج تو میرا یار دنیا میں آنے والا ہے آج ہم سے نہ پوچھو پرندوں سے پوچھو سبان اللہ سبان اللہ پرندوں سے پوچھو رب کی بارگاہ میں سیدہ عرض کرتی مولا یہ تو پہ زبانہ بولتے ہی نہیں ہے رب نے اعلان فرمایا آمنا آج سے پہلے نہ بولے مگر آج میرا محبوب دنیا میں چلوا کر ہونے والا ہے آج پرندے بولیں گے سبان اللہ نہ عزت کام آئے گی اور نہ دولت کام آئے گی اور بروزے حشر آقا کی اور محبت کام آئے گی پرندے بھی نبی کے پیار کا اظہار کر رہے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں سیدہ نے پرندوں سے پوچھا اوہ پرندے تم کیسی خوشیاں منا رہے ہو آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہ دیکھا اللہ نے زبان عطا کر دی پرندے بولے امنا مبارک ہو تری قود میں رسولوں کا سردار آنے والا ہے نبیوں کا سلطان آنے والا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ مختصر جملوں میں سنو میرے قریب آقا کی پیدائش کا وقت قریب ہے وہ سما آ گیا وہ وقت آ گیا کہ رات جا رہی ہے دن کا پیارا 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 وقت آ رہا محبت سے بولو محبت سے جی لگا کے بولو سبحان اللہ سونا سونا صبح کا پیارا پیارا وقت آنے والا ہے مدرسرکار کے دادا خانہِ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اچانک کیا دیکھا کہ کعبہ گر گیا اچانک کیا دیکھا کہ کعبہ جھگ گیا میرے سرکار دنیا میں تشریف لے آتے ہیں اچانک کعبہ جھگ جاتا ہے اچانک کعبہ گر گیا حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف دیکھتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یکی سے جھکا ہے جو بھی آیا سارے کے سارے کعبے کو جھکے مگر مولا یکی سے جھکا رب نے اعلان فرمایا عبد المطلب آج ہم سے نہ پوچھو کعبے سے پوچھو اب بس بولو سبحان اللہ سرکار کے دادا عرض کرتے ہیں اے رب کریم یہ تو گار سے پتھر سے تیار ہے بولتا نہیں ہے آواز آئی عبد المطلب آج سے پہلے نہ بولا مگر آج تو میرا یار دنیا میں آ گیا میرے محبوب کی آمد ہو گئی سارہ بولو کعبہ بولے گا کعبہ بولے گا ادھر کعبہ بولا امام ایاشیقان قبلہ ایتی لو جان امام احمد رضا خان فاضل پر علیوی کی نظر کعبے کی زبان پہ پڑی کعبہ بولا عالی حضرت نے قلم اٹھایا لکھا کعبہ بولا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کے غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ہاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے بولو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ارے کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت عید میلہ دنویل کعبے کا کعبہ دیکھو حضرت عبد المتلیم کعبے سے بولے کعبے آیا ہے دادا کتنا خوش ہوتا ہے بس اتنا بتاؤ ہم اور اتنے خوش ہوتے ہیں جب حضرت عبد المتلیم کو معلوم ہوا ہوگا میرے گھر میں رب کا آخری نبی آ گیا رب کا مہبوب آ گیا رب کا یار آ گیا حضرت عبد المتلیم کی خوشی کا کیا عالم ہوگا سوال اللہ سوال اللہ کس کی آمدہ مدغے ارے ہر طرف اجا لاغے کس کی آمدہ مدغے ارے ہر طرف اجا لاغے آمنا کے آنگن میں ارے پھول گل میں وہ آلا ہوگے قد جاغم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور و کتاب مبین اور روشن کتاب موارے دوستو محبت جلال پر کے زندہ دل لوگو نبی سے پیار کرو نبی کی محبت میں اپنے زندگی کو گزارو علماء کا قرب اختیار کرو علماء کے قریب بیٹھئے علماء سے پیار کیجئے علماء سے محبت کیجئے اپنے زندگی میں آپ نے سنا مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بلی حاضر بشریت اگر کوئی غلطی ہوئی لغزش ہوئی میں اعلانیت توبہ کرتا ہوں و استغفراللہ ربی من کل زنبی مواتوب علیک المشریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں بلشن تیرے آباد رہے وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمہ آمد خیر البشر ہے نور کی برسات ہے جتنا روشن دن ہے اتنی ہی منور رات ہے اس اصلاحی اور ذمہ دار اسٹیج سے ذمہ دارانہ گفتگو دلائل و براہین سے جڑی ہوئی گفتگو اور تقریر تاجدار فصاحت و بلاغت سہن ساہے کتابت آبوروی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی امروحہ مراداباد سے آپ سماعت کر رہے تھے گزستہ سال آپ نے حضرت کی تقریر سنی اور پوری سال پورا سال گزر گیا بارہ مہینے تین سو پینسٹھ دن آپ ذکر کرتے رہے تذکرہ کرتے رہے آج بھی جو معلوماتی علمی تقریر آپ کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس تقریر کو بھی آج کل پرسوں نہیں برسوں تک آپ یاد رکھیں جتنی معلوماتی تقریر ہوئی ہے میں نظامی برادرنگ کو بغارق بات پیش کرتا ہوں حضور سلطان الاولیاء کو جنہوں نے نہیں دیکھا ہے آج اتنے قریب سے ان کی آل کو دیکھ رہے ان کی آل کو دیکھ رہے ہیں زمانہ دنیا جنہیں پیرانے پیر کہتی ہے ان کا بیٹا ہم سب کو اپنی دعاوں سے نوازنے کے لئے آموجود ان کا بیٹا اپنی دعاوں سے نوازنے کے لئے ہم سب کو نوازنے کے لئے یہاں موجود ہے عزیز دانے ملت اسلامی یہ آئینہ دار ہمارے جلال پور کے تشریف فرما ہے مفتی اماد الدین صاحب قبلہ مسعود القادری جن کے صدارت میں یہ پرغام رچایا گیا ہے ڈاکٹر آفاق فاقری صاحب شمشی قریسی صاحب آپ طاب احمد انساری صاحب الحاج اسلم جلال پوری صاحب تو مفتی صاحب نے کہہ دیجئے سب موجود ہیں سب کے سب موجود ہیں جو بیمار محبت ہیں دوا کھانا نہیں رکھتے یا محترم نصیم اکتر صاحب مبارک پور وہ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نصار احمد صاحب خاص پور تشریف رکھتے ہیں ماشٹر ایاز احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں حاجی فیاض احمد صاحب اور محترم جلال الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ برادران ہیں دونوں ان تمام عزیز اقربہ کی جانب سے جو بیمار محبت ہیں دوا کھانا نہیں رکھتے مریضوں کے لئے کوئی شفا کھانا نہیں رکھتے خدا کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہے پرندوں جو اپنی چوچ میں کل کے لئے دانا نہیں رکھتے اسیر بنارسی کو آپ نے سنا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے آپ نے جب ان کو دیکھا ہوگا تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اس سے چھوٹے قد کا کوئی شاعر کوئی مدہ اب ہندوستان میں نہیں ہے لیکن اسیر بنارسی سے بھی چھوٹے قد کا شاعر چھوٹے قد کا مدہ اس وقت ہمارے اڈائیس پر موجود ہے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ مالگاؤں کی مضبوط نمائندگی کے لئے محترم واحد انسالی صاحب تشریف فرما ہے جلال پور زلہ امبیٹ کر نگر کے حوالے سے ٹانڈا کے حوالے تشریف رکھتے ہیں گزستہ سال جس شاعر نے اپنی فکر سے اپنے لہجے سے مائفل میں چار چاند لگا دیا تھا وہ نام شمس الہدہ ولید پوری کا ہے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں ابھی حضرت کی تقریر کے بعد انشاءاللہ مشاعرے کا دور چلے گا لوگ مطمئنی تھے خوائش مند تھے لوگ چاہ رہے تھے جلال پور کی عوام چاہ رہی تھی کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے مفقیر ملت مفتی جلال الدین صاحب کی تقریر نہیں ہوئی لوگ خوائش مند تھے انتظار میں تھے کہ کوئی موقع مل جائے کہ مفتی جلال الدین صاحب کی تقریر کا زیادہ دن ہو گیا پھر ہو جائے پھر میں یہاں پہنچ کر نظامی برادران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مفقیر ملت کی آمد آمد پر یہ مجمع بیدار ہے